اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہم شروع کر رہی ہوں اسیرے ہجرے پارٹ سیون وہ دونوں رات بھر کسی ضروری کام کے سلسلے میں عریب کے خفیہ اپارٹمنٹ میں وقت گزار کر اب اگلی صبحہ گھر واپس آ رہے تھے جب یشن نے فون یشن کے فون پر ایک ضروری کال آئی اس نے فون یس کر کے کان کو لگایا یس احمد بولو سر وہ نمبر جو آپ کافی وقت سے ٹریس کر رہے تھے وہ آن ہوا ہے احمد نے اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی کیا ہوا گئی اس پر برجوش آواز پر عریب نے چونک کر اسے دیکھا اوکی location address سب کچھ بتا کروا میں کلی اپر سو دک پہنچتا ہوں پاکستان نشم کے لہجے میں اجلت اور بے قراری تھی عریب سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے وہ بھی مبھم سا مسکر آیا نشم نے فون رکھا اور اس کی جانے متوجہ ہوا برفی مل گئی ہے رائٹ عریب نے اس کے چہرے اور براؤن پر سرار آنکھوں کی چمک دیکھ کر پوچھا وہ صرف میری برفی ہے نشم نے سنجیدی سے کہا تو میں نے کون سے کہا کہ میری ہے اس نے لا پروائی سے کہا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تمہاری برفی کو کوئی لڈو ملچکا ہوا تو عریب نے بول کر دات لبوں میں دبایا تو نشم نے زخمی سے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا ایسا مت کہو یار کبھی کبھی مو سے نکلے الفاظ سچ ہو جاتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو میں مر جاؤں گا یا مار دوں گا اسے جب بڑے بھیج کر کہا تو عریب سیریس ہو گیا اور میری بکواس پر کیوں ہائپر ہو رہے ہو تمہیں لگتا ہے میں ایسا ہونے دوں گا جب تک عریب سلمان خان زیادہ زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت تم سے تمہاری محبت نہیں چھین سکتی وہ صرف اور صرف تمہاری ہے جس چل یار عریب نے کہا مجھے پاکستان جانا ہے عریب ابھی نہیں جا سکتے کم از کم ون ویک تو بلکل بھی نہیں تم جانتے ہو روکی کی وجہ سے اسے بل سے باہر نکالنا ہے عریب سنجید کی سے کہا ایشم خاموش ہو گیا یوں ہی باتیں کرتے وہ لوگ خان زیادہ ہاؤس کے پورش میں گاڑی کھڑی کر کے اندر داخل ہو چکے تھے مگر لاؤنج کی دہلیس پر انہیں ٹھٹک کر رک جانا پڑا کیونکہ سلطان سلمان نایاب اور باقی سب لوگ بھی وہی موجود تھے جو اس سب میں غیر معمولی بات تھی وہ تھی عوض گل کی حالت اس کے ہاتھ پر کہنولہ لگا ہوا تھا اور وہ ڈری سہمی نایاب کے پہلوں میں دبکی بے آواز رو رہی تھی نایاب کا چہرہ بھی رو رو کا سکتا ہوا تھا گفران اور دعا زہرہ بلکل خاموش تھی آئیے آئیے برکردار آپ کا ہی انتظار تھا سلیمان صاحب سپاٹ چہرہ لیے لاؤنج کے سوفے سے کھڑے ہوئے عریب کے سامنے کھڑے ہوئے اور اسے بغور دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات بلکل نارمل تھے خیرے تو ہیں ریڈ اس نے نارمل انداز میں کہا جیسا کچھ معلوم ہی نہ ہو جبکہ اس کی آواز سن کر عوض گل سہم کر مزید نایاب کی گود میں گھسی تھی قریب کھڑے یش نے ایک گہرہ ساس ہوا کے سپرد کیا جبکہ سلیمان خان سہدہ نے ایک غم وغصے سے اپنی جبرے بھیجے تمہارے ہوتے ہوئے کچھ اوکی یا خیریت کہاں ہو سکتی ہے عریب سلیمان خان سہدہ میں شروع دن سے جانتا ہوں تمہاں از گل اور اس کی ماں سے نفرت کردے ہوں مگر اپنی نفرت میں اس حد تک چلے جاؤ گے کہ بچی کو جان سے ہی مارنے کی کوشش کرو گے میں نے یہ سوچا تک نہیں تھا عریب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا سلیمان خان سہدہ نے اس کی بات بیچ میں اچھک لی زیادہ سمارڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے عریب عوضل ہمیں سب کچھ بتا چکی ہے کہ یہ تم ہی تھے جو اسے خوف زدہ کرتے تھے اور رات تم نے اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی سلیمان خان سہدہ پھر سے دہارے میں صرف آپ کا لحاظ کر رہا ہوں نہیں تو جانے کیا کر بیٹھتا یہ پاگل ہو گئی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں تو رات بھر اس جہنم میں تھا بھی نہیں اپنے اپارٹمنٹ میں تھا عریب نے دوسری جانب دیکھتے اتنے صد لہجے میں کہا کہ سلیمان خان سہدہ اللہ بھیج کر رہے گئے اور میں تمہاری بات کا اعتبار کیوں کروں جبکہ عوضل گل کی گردن پر تشدد کے نشانات ہیں سلیمان خان سہدہ نے پھر سے کارڈ دار لہجے میں کہا یہی تو بات ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ اس کی بات پر بھروسہ ہے اس نے خیر آلود نگاہ عوضل پر ڈالی گھر کا سی سی ٹی وی چیک کر کے چیک کر کے کروس چیک کر لیں اگر کوئی ثبوت ہو تو کوئی مجھ سے بات کرے نہیں تو جھوٹا الزام لگانے پر میں لحاظ بھول جاؤں گا اس کی آنکھوں میں اس وقت لہودر آیا تھا چلو آج اس بات کا اس جھوٹ سچ کا اس آنکھ میں چھولی کا بھی خلاصہ ہو ہی جائے یش مجھے گھر کے سی سی ٹی وی کیمرو کی فٹیج چیک کرنی ہے ابھی اپنے موبائل میں چک کرواؤ سلمان خانزادہ نے صدر لہجے میں کہا لیکن چھوٹے باپا یش نے کچھ کہنا چاہا یش میں نے کہا مجھے دکھاؤ ابھی یشم نے جذبت ہوتے اپنے پاکٹس اپنا فون نکالا وہ جانتا تھا حریب سلمان خانزادہ کی باڈی لینگویس سے بتا چل جائے چل گیا تھا وہ دونوں اس معاملے میں بہت بڑے گیمر تھے وہ دونوں تو دشمن کی ناک نیچے پہنچ کر بھی ان کو خبر نہ ہونے دیتے کہ وہ ان کے سر تک آ پہنچے ہیں یہ تو پھر ایک معمولی سے سیکیورٹی سسٹم تھا یش جانتا تھا وہ ہر ثبوت ہٹا چکا ہوگا ساری حفاظتی تتابیر کر کے پھر ہی اس گھر میں گھسا ہوگا یشم جانتا تھا اپنی جگہ درست ہو ہونے کے باوجود چچا غلط ثابت ہونے والے تھے اس نے ایک افسوس بھری نکاح اپنے پاس اتمنان سے کھڑے اس شخص پر ڈالی یہ شنپنا موبائل آن کر کے سسٹم کھول کر فون سلیمان خانزادہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا سلیمان خانزادہ نے پوری رات کی فوٹیج آگے پیچھے کر کر کے چیک کی عریب اس گھر سے باہر نکلا تھا مگر پوری رات کی فوٹیج میں گھر کے آگے پیچھے والے کیمروں میں وہ گھر کے اندر واپس آتا دکھائی نہیں دیا تھا سلیمان خانزادہ تو کاتو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا سلیمان خانزادہ اپنی جگہ سے اٹھے اور سلیمان کے ہاتھ سے وہ فون لے کر چیک کیا مگر کچھ نہیں ملا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا صبح جب آزگل زیادہ دیر اپنے کمرے سے نکلی نہیں تو نایاب اس کے کمرے میں گئی مگر اسے فرش اور فرش پر بے ہوش بڑھا دیکھ نایاب کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے نایاب کے چیخنے سے سب کمرے میں داخل ہوئے کمرے میں بھی جیسے ادھم برپا کیا گیا تھا ڈاکٹر کو بلایا گیا ڈاکٹر نے بے ہوشی کی وجہ خوف اسٹرس اور بے تہاشہ ڈر بتایا آزگل جب ہوش میں آئی تو رو رو کر سب کو سچائی بتائی سب بے یقین تھے مگر سلیمان کو کہیں نہ کہیں کوئی کھٹکا تھا اب بھی سچ پر ہونے کے باوجود وہ جھوٹے ثابت ہو گئے تھے تب ہی زیادہ پریشان تھے سلیمان میری بابا سے بات ہو چکی ہے جو تم نے بتایا تھا بابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تم اسے جمعہ کو لڑکے والوں کو بول دو کہ ہمیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں اور ہم منگنی منگنی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے ہمیں ڈائریکٹ کٹ بچوں کا ڈائریکٹ بچوں کا نکاح کر کے انہیں ایک پاکیزہ بندھر میں باندھنا ہے روستی اسی سال کے آخر میں ہی ہو جائے گی سلطان خانزادہ نے سلیمان کے جھکے کنتوں پر ہاتھ رکھ کر کہا جبکہ اس بات پر وہاں کھڑے اس شخص نے ایک کہربار نکاح اس پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا اشم بھی غصے میں تنفن کرتا اس کے پیچھے ہی لپکا تھا سلیمان کے اشارہ کرنے پر نایاب آزگل کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی ایک مرتبہ پھر خانزادہ ہاؤس پر ایک وحشت ستاری ہو گئی تھی ایک مرتبہ پھر آزگل ڈری زہمی اور چپ چپ سی رہنے لگی تھی سلیمان نے احمر کے گھر فون کر کے بتا دیا کہ انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ان کے بات کرنے سے پہلے ہی احمر کے گھر والوں نے نکاح کی ہی ریمان رکھی سلیمان اور نایاب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا وہ مان گیا اور پھر آزگل کے نکاح کی تیاریاں ہونے لگی ویرہ نے خود کو یونی میں بے تہاشہ بزی کر لیا تھا وہ دونوں وقت کی کلاس لینے لگی تھی اسی لیے اس دن کے بعد سے اس کا انیل سے سامنا ہوا ہی نہیں تھا بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا مگر شاید کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا دوسری طرف اشرف کمال اس وقت چھت پر پڑی چار پائی پر بیٹھے اپنے سامنے موبائل فون رکھے کسی غیر مر رہی نفتے کو گھور رہے تھے تقریباً چار سے پانچ دن ہو گئے تھے نمبر آن ہو گیا تھا انہیں لا شعور میں یشم سلطان خانزادہ کی فون کال کا بس بڑی بے سبری سے انتظار تھا مگر سب وہ مایوس ہونے لگے تھے وہ گہری سوچ میں غلطا تھے کہ انہیں یہ بھی احساس نہ ہوا کچھ حد پر کوئی آیا ہے ازہاد نے مسکراتے ہو ان کے آگے چائے کب ہاپ اڑاتا کب بڑھایا تو وہ اپنے خیالات سے چوکے تھے ارے ازہاد تو کب آئے اشرف نے مسکراتے ہوئے وہ کپ ٹرے سے اٹھا لیا جب آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کو یہ بھی پتا نہ چلا کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا ہے ازہاد نے کہا تو وہ اداسے ہوئے بابا آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں پریز بتائیے نا کیا پریشانی ہے آپ کو تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اچھی سی لڑکی ڈھون کر بہو گھر لیا ہوں آخر پوتے پوتی کو بھی تو گود میں کھلانا ہے اشرف کمال نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس سے جانچتی نگاہوں سے دیکھا اس بات پر اس کے چہرے پر کئی طرح کے رنگ آ کر بکھرے تھے اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ میں بات وات چلا ہوں اشرف کمال نے اسے کچھ کہنے کو اکسایا بابا مجھے کچھ نہیں کچھ کہنا تھا اس نے ہشکی جاتے ہوئے کہا ابھی لڑکیوں کی طرح شرمانہ بند کرو اور صاف صاف بتاؤ کسے پسند کرتے ہو میں سن رہا ہوں اشرف نے مسکراتے ہوئے کہا وہ جانتے تھے اس کی آنکھوں میں جھل ملا تھا ایک اکساپ دکھائی دیتا تھا مگر وہ اس کے موہ سے بھی سننا چاہتے تھے بابا میں سوہن سے محبت کرتا ہوں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں آخر اس نے نگاہیں چراتے ہوئے بول ہی دیا اشرف کمال نے پہلو بدلا انہیں نارمل بیٹھے دیکھ ازہات نے حیرت سے انہیں دیکھا بابا آپ کو حیرت نہیں ہوئی نہیں کیونکہ مجھے اندازہ تھا بابا that's not fair فوجی میں ہوں اور سڑک آفیسرز کی طرح آپ نے سب کچھ مجھ سے ہی اولوا لیا ازہات نے برا منایا تو اشرف کی مسکرہ ہٹ گہری ہوئی تم سوہن سے محبت کرتے ہو اور مجھے معلوم ہے بہت پاکیز اور بے گرس محبت ہے تمہاری اسی لئے تمہیں سوہن کی زندگی کے تمام اہم پہلو کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے میں تم سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں ازہات اشرف کمال نے اس گہرے لہجے میں کہا تو ازہات پوری طرح ان کی جانے متوجہ ہو گیا بابا بتائیے نا میں سن رہا ہوں ازہات نے ان کا ہاتھ تھاما تب اشرف کمال نے ہینا کی زندگی سے لے کر سوہن کی اب تک کی زندگی کے بارے میں سب اہم باتیں اسے بتا دی سوہن کی زندگی سے جڑے ایک اور شخص کے بارے میں بھی نشم سلطان خان زادہ کے بارے میں بھی وہ کہیں نہ کہیں سوہن کی ذات سے جڑا ایک اہم پہلو تھا جو اشرف کمال کو ایک وعدے کا پابند کر کے گیا تھا ازہات میرے بچے میں ایک وعدے کا پابند ہو کر رہ گیا ہوں اس کا وعدہ توڑ نہیں سکتا اس کی سوہن کسی اور کو نہیں دے سکتا میں اس کا وہ احسان زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا اسی احسان کی وجہ سے اس سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہوں اشرف کمال نے سب سردگی سے کہا کہ ازہات کے پہروں تلے سے زمین کھیچ لی گئی دل جیسے کسی نے پہروں تلے کچھ ڈالا تھا ازہات کا دم گھٹنے لگا بابا کب تک ازہات نے دھی میں سے شکستہ لہجے میں کہا اس کی آنکھوں میں درانے والی نمی دیکھ اشرف کمال تڑپ اٹھے تھے ابھی نمبر آن ہوا ہے ازہات مجھے پکا معلوم ہے وہ رابطہ کرے گا میں کچھ دن انتظار کرنا چاہتا ہوں تین ماہ تک اس نے رابطہ نہیں کیا تو میں اپنی بچی کو تمہیں سوم دوں گا لیکن اگر امانت میں خیانت ہو گئی تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا اشرف کمال نے نمہ کھیلیا ایدھ کہا تو ازہات نے اس کمزور سے وجود کو سینے میں بھیج لیا اشرف کمال بھی اس جمع سالہ بیٹے کا سہارا پاتے جیسے نئے سیرے سے جی اٹھے تھے آپ فکر مت کرے بابا میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی میں آپ کے ہر فیصلے کا احترام کروں گا مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے بابا آپ پریشان مت ہو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ازہات نے انہیں بھر پور تسلی دینے ان کی پیٹ تھپ تھپائی تھی مجھے تمبر ناز ہے اشرف کمال نے اس کا سر چوما ان کی آنکھوں میں آسو تھے ازہات نے ان کی آنکھیں صاف کی اور مجھے آپ کے بیٹے ہونے پر فکر ہے ازہات نے کہا اور فجان پوچھ کر ان سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دھیان بٹانا چاہا وہ جان و روح چھلنی ہو گیا تھا یہ سوچ ہی سوہان روح تھی کہ وہ کسی اور کی ہو سکتی ہے یہ بات اس کے دل کا لہو نہیں چھوڑ رہی تھی اسے تل تل بے قرار کر رہی تھی وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا مگر اپنے کمرے میں آ کر اس نے بہت زور سے اپنی کنپٹیاں سہلائی یہ محبت تو اس کی جان کا آزار بن گئی تھی سانس لینا مشکل ہو گیا تھا اس نے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کھولی اور گہرے گہرے سانس بھرے سینے میں سانس ارج گئی تھی والٹ نکال کر کھولا اس میں ایک معصوم سمن موہنا چہرہ جگمگایا ازہات نے وہ تصویر اپنے والٹ سے نکال کر چپ چاپ اپنے دراز و پڑی ڈائری میں رکھ دی ایسے کرتے اس کا دل پسلیوں سے ٹکرائیا مگر وہ جبڑے بھیجتا خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا گیا تھا یہ اگلے دن کی بات تھی اشرف کمال چھوٹے سے سہن میں بیٹھے اکبار کا متعلقہ کر رہے تھے ازہات ڈیوٹی پر تھا اور سوہن کالج گئی تھی رابیہ بیگم کیچن میں اشرف کے لئے چائے بنا رہی تھی کہ اچانک جیسے کوئی بھوچال سا آیا ایک دھماگے سے دروازہ کھول کر کچھ اسلحہ برادر گنٹے گھر میں گھسائے ارے ارے کون ہو تم لوگ اور کہاں گھسے چلے آ رہے ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے اشرف کمال چھلائے مگر ان میں سے ایک ہٹا کٹا مکروزی شکل والا گنڈا ان کی جانب لپکا اور انہیں بری طرح پیٹنے لگا رابیہ بیگم شور شرابے کی آواز سن کر کچن سے باہر آئی اور ایک گنڈے نے انہیں بھی دبوچ لیا اے چھوڑو اسے اشرف کمال چلدہ ہے مگر وہ انہیں مارے گیا کچھ ہی دیر میں اشرف کمال بہت بری طرح زخمی ہو چکے تھے سر سے خون کی لکیر گالوں پر بہر نکلی ہوت پھڑ گیا جسم بھی زخمی ہو گیا جب ان میں سے ایک عمر درازہ شخص آگے بڑھا اور ہاپتے ہوئے اشرف کمال کو قیربان سے دبوچ کر اپنے روبرو کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے اسی لئے اپنا نام بتا اپنا نام بتا دیتا ہوں دارہ نام ہے میرا تیری بھانجی کا ہونے والا خسم اب صرف ایک سوال اس کا صحیح صحیح جواب دیں نہیں تو یہ بڑی اپنی جان سے جائے گی مجھے بتا میری گلاوی پری کدھر ہے اس نے اس غلیز انداز میں کہا تھا کہ اشرف کمال لرس کر رہ گئے اس جانور نے اشرف کمال کو جنجوڑ دیا تھا تجھے کیا لگا بڑھے میں تیری بلبل کا پیچھا چھوڑ دوں گا تو سوچ ہے تیری برس و انتظار کیا تیرا سراغ ملنے کا اب دیکھ میری خوش قسمتی تو نے خود ہی اپنا نمبر آن کر لیا پیسہ لگا تھا میرا چکمہ دیکھ کر بھاگ گئی مجھے وہ دارہ کی پہلی ہار تھی جو ایک دل بھر کی چھوکری نے مجھے دی جسے دارہ آج تک نہیں بھول پایا نہ بھول پائے گا نہ اسے بھولنے دے گا اسے تو تیری آنکھوں کے سامنے ادھر ڈالوں گا میں وہ حشر کروں گا کہ بھاگنا تو دور چلنے کے قابل نہیں رہے گی اب بتا کدھر ہے وہ دارہ بلند آواز میں چلا رہا تھا شادی کر دی میں نے اس کی اشرف کمال نے اتمنان سے کہا جھوٹ مت بول وہ پھنکارہ تجھے نہیں معلوم افغالستان میں کن دہشت گردوں سے تعلقات ہے افغالستان میں کن دہشت گردوں سے تعلقات ہے میرے تیرا سارا خاندان مشکل میں پڑ جائے گا سارا خاندان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اب بول کدھر ہے وہ نہیں تو بڑی اگو ختم کر دوں گا دارہ نے کہتے اپنے آتمی کو اشارہ کیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چاکو رابیہ بیگم کی گردن پر رکھا ابھی اشرف کمال کچھ اور کہتے جب ایک مرتبہ پھر دہار سے دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا جس نے رابیہ کے گردن پر چاکو رکھا تھا ایک دھماکے کی آواز میں ملون زمین بوس ہوا تھا کہ ازہاد کے ہاتھ نے پکڑی گن نے اس کی ٹانک کا نشانہ لیا تھا وہ گنڈے دارہ سمیت بوکلائے تھے تب انہوں نے فائرنگ کی جوابی کارروائی کی اشرف کمال اتنے زخمی ہونے کے باوجود پھرتی سے رابیہ بیگم کو گھسیڑتے اندر لاؤنج کی دیوار کے آر میں چھپ گئے تھے ازہاد اور اس کے گارڈز نے فائرنگ کی تھی مگر وہ گنڈے زیادہ تھے جو جوابی کارروائی کرتے تھے جس سے وہاں سے فرار ہو گئے تھے ازہاد نے انہیں روکنے کی کوشش کی ان میں سے کئی اس کے شاپ نشانے کی وجہ سے زخمی بھی ہوئے تھے مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے ازہاد نے گھر کے سیکیورٹی کے لیے ایک گارڈ ہائر کیا تھا جو بظاہر سو لباس میں اس گھر کے زمانے پان کی دکان پر بیٹھا رہتا تھا آج جب حملہ ہوا تو ازہاد گھر کے قریب ہی تھا تو فوراں گھر چلا آیا اور اب وہ بزدل شیطان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے ازہاد اشرف کمال کو فوراں ہسپتال لے کر گیا تھا رابیہ بیگم ساتھ تھی جنہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا وہ کافی دنوں کے بعد اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا مگر اب آج پہلی مرتبہ اندر جانے میں ہچکچاہت محسوس کر رہا تھا انیل نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی یس کامین ویرہ نے اجازت دی تو وہ اندر داخل ہو گیا وہ اپنے سٹیٹی ٹیبل پر کتابوں پر جھوکی بیٹھی تھی آہات سے پہچان گئی کہ کون ہے تب ایک سرسری سی نظر سامنے کھڑے شخص پر ڈالی وہ آپس کتابوں کی جانی متوجہ ہو گئی اس کے پہلے جیسا نارمل بیہیوئر دیکھ کر اس کا پہلے جیسا نارمل بیہیوئر دیکھ کر انیل نے سکہ ساس لیا وہ شاید جان بجھ کر اس کی جانب سے انجان بن جانا چاہتا تھا اس کی خودگرزی اور بے ہیسی اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی کہ وہ سامنے والے کی جذبات اور احساسات کو پوری طرح نظر انداز کر رہا تھا اوہ ٹینک گاڈ تم اس فرس سے باہر نکل آئی نہیں تو میں توب ڈر گیا تھا کہ اپنی ایک بہترین دوست نہ کھو دو انیل نے بے تقلیفی سے اس کی سٹیڈی ٹیبل پر ٹکتے ہوئے کہا کس فنس سے ویرہ نے پوچھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیر گئی پھر انیل نے لاپروائی سے چھٹکا اوکے لیوئٹ اتنے دنوں سے کہا بزی ہو کہیں نہیں لاس سمسٹر چل رہا ہے فیروزگل کا نکاح جو پرسو ہی ہے ماما بابا نے اتنی جلدی مچا رکھی ہے تو اسی لئے بزی ہوں ویرہ کتابوں کی جانے متوجہ ہوتی جنجلا کر بولی وہ اس سے کافی دیر ادھر ادھر کی گفتگو کرتا رہا ویرہ جواب دیتی رہی تب وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آیا ویرہ مجھے تم سے ضروری کام تھا I need your help please منع مت کرنا انیل نے ملتجی لہجے میں کہتے اس کے سامنے پڑی کتاب بند کر دی ویرہ نے اس کی جانب سوالیاں نکاحوں سے دیکھا میں دعا کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں اسی لئے اسے ملنے کے لئے کیفیٹیریا بلایا ہے اس کی آپی اسے باہر کہیں آنے جانے نہیں دیتی مگر اس نے کہا کہ اگر تم اسے لینے آؤ تو وہ گھر سے باہر آ سکتی ہے کیا تم اس کے گھر سے باہر لے آؤگی اور تمہیں کیفے میں بھی ہمارے ساتھ رہنا ہوگا اس کی آپی کی کافی جاننے والے یہاں ہیں انیل نے کہا لمحہ بھر کو تو ویرہ ویرہ کے اورا ویرہ وارز بیگ اپنی جگہ پر منجمد ہوئی تھی دل دھڑکنا بھول گیا تھا ساس تھمسی گئی تھی سر پر جیسے بجلی کا کوندہ لپکا تھا مگر پھر اس کی جانب مسکرا کر دیکھا لے آؤں گی اب اپنے بیس فرینڈ کیلئے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں لیکن آزگول کے نکاح سے اگلے دن ابھی ٹائم نہیں دو تین دن تم ویٹ کر لو اوکے ڈن ویرہ کے کہنے کی دیر تھی جب حضب عادت انیل نے اسے بازو سے تھام کر گھوانا چاہا مگر آج اس سے پہلے ہی ویرہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خود کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا تھا آزگول کے نکاح کے بعد جس وقت بھی جانا ہوا مجھے انفارم کر دینا میں تمہاری خاطرہ جاؤں گی ابھی آزگول کے نکاح کی شاپنگ بھی کرنی ہے میں نے ویرہ نے کہا تم دنیا کی سب سچھی دوست ہو ویرہ شاپنگ تمہیں میں کروا دوں گا انیل نے ویرہ کی گال پر چھٹکی کٹی تو ویرہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اوکے فائن اب مجھے پڑنا ہے ویرہ نے سنجیدگی سے کہا او کام آن ویرہ کیوں بور کر رہی ہو مجھے بتاؤ کل کو میں کیا پہنوں جو سب سے زیادہ مختلف ہو یونیک ہو انیل نے ڈرامائی لہجے میں کہا صرف ایک لے کر پہن لینا یقین کرو سب سے مختلف اور یونیک لگو گے تم قسم سے ایک گھر سنجیدہ بات ویرہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہی تو وہ کہہ کہہ لگا کر ہس پڑا یہاں سے دفع ہوتے ہو یا ہوتے ہو یا تو عزا کرو یا توازہ کرو ویرہ چڑھ کر بولی تو کمرے کے بالکل درمیان کھڑا ہو کر بھنگڑا ڈالنے لگا ویرہ نے ٹیبل پر پڑا ہنگر اٹھایا اور اس سے ہتھیار بنا کر دھماکے سے اس کی ٹانگوبر بجا دیا وہ دو فٹ اوپر اچھلنے لگا آوچ آوچ پاگل یوسیلی گل وہ چھلایا گیٹ لاکس کمینے کمزرف کل موہے ویرہ نے اسے باہر کا راسہ دکھایا وہ اسے موہ میں کوستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا دروازہ آٹو لاک ہوا ویرہ نے پین اٹھایا اور اپنی ڈائری پر کچھ تحریر کرنے لگ گئی میں اب سبر کا وہ درجہ پانا چاہتی ہوں کہ جب تمہارا نام میرے سامنے لیا جائے تو نہ میری آواز مت دھم ہو نہ میرا لہجہ بھی گے اور نہ ہی میری آنکھیں نم ہو اس کے بعد تمام رات اس کمرے میں آہیں اور دبی دبی وحشت ناک سسکیا گونجتی رہی دوسری طرف جب سوہن جب گھر واپس آئی تو گھر کے گیٹ پر دو تیل سولجرز کو کھڑے پایا اسے ازہاد کی جانب سے میسج آیا تھا کہ وہ ایک گاٹ کو اسے لینے بھیج رہا ہے وہ اس کے ساتھ گھر واپس چلی جائے وہ گھر واپس آئی گھر میں کوئی نہیں تھا اس پر متزاد وہ گھر میں اکیلی تھی تو گارڈز نے باہر سے گیٹ لوک کر دیا وہ بار بار پاگلوں کی طرح ازہاد کو کبھی بابا کو کال کر رہی تھی مگر وہ لوگ فون نہیں اٹھا رہے تھے اب تو دل گھبرانے لگا تو وہ رونے بیٹھ گئی لیکن کچھ نہیں لیکن کچھ ہی دیر میں گیٹ کھلنے کی آواز پر وہ لپک کر باہر نکلی تو دیکھا کہ ازہاد اشرف کمال کو سہارہ دے کر اندر لا رہا ہے ان کے پیچھے رابیہ بیگم رویا رویا چہرہ لیا ان کے ساتھ ساتھی آ رہی تھی سوہن مزید سہم گئی وہ لپک کر اشرف کمال تک آئی اور ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اس کو روتے دے کر ازہاد نے اپنے جبڑے بھیجے بابا یہ کیا ہوا ہے آپ کو کس نے کیا یہ کیا ہو گیا مجھے بتائیے نا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے آپ کا ایکسیجن ہوا ہے کیا آپ ٹھیک تو ہے بابا وہ ان کا چہرہ ٹٹول تھی ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی ازہاد مجھے اندر لے چلو اشرف کمال نے سوہن کے گردبازوں حمائل کر کے ازہاد سے کہا تو سوہن روتے ہوئے اور ازہاد سنجیدگی سے ان کے کمرے میں لے کر آئے ازہاد نے اشرف کو بیٹھ پر لٹا آیا تب سوہن رابیہ بیگم کے سینے سے لگی امی آپ ہی بتائیے نا کیا ہوا ہے بابا کو یہ چھوٹے کیسے لگی اور آپ ٹھیک تو ہے نا وہ روئے جا رہی تھی مگر اشرف کمال کے اگلے الفاظ میں تو جیسے سوہن کی جان ہی نکال لی تھی وہ خوف و دہشت سے سر تا پہ لٹھے کی طرح سفید پڑ گئی تھی سوہن دارہ آیا تھا اپنے گنڈوں کے ساتھ تمہاری تلاش میں اس نے میرا یہ حال کیا بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سوہن سہم کر ان کے قریب بیٹھی اور پھر ان کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی وہ فیصلہ جو اتنے دنوں سے وہ کرنے کے لئے ہچکچا رہے تھے وہ محس چند بے رحم صفاق پلوں نے ان سے کروا لیا تھا وہ جانتے تھے یہ بڑی ہڈیا اب کسی مخالف سمت کی ہوا کے سامنے سوہن کے لئے ڈھال نہیں بن سکتی تھی تب ہی فیصلہ چند پلوں میں کر لیا کہ ایک طرف ایک وعدہ تھا تو دوسری طرف سوہن کی حفاظت کی کھائی قسم قسم زیادہ اہم تھی کہ وہ اس نازک جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی برسوں کی ریاضت بے مول کر نہیں کرنا چاہتے تھے ازہات تمہارے دوست باہر کھڑے ہیں جلدی سے مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ میں نے اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دینے کا فیصلہ کیا ہے اور میں ایک پل کی بھی دیر برداشت نہیں کروں گا اشرف کمال کے الفاظ تھے کہ کوئی توفان ازہات اسوہن نے بے یقینی سے اشرف کمال کو دیکھا رابی آسودگی سے مسکرہ دی بابا ازہات نے کچھ کہنا چاہا جب اشرف کمال نے چہرے پر سختی لیے ہاتھ اٹھا کر اسے کوئی دوسری بات کہنے سے منع کر دیا وہ اب بالکل خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا بابا ہاسو ستر چہرہ لیے سوہن نے بے وسی سے اشرف کمال کو بکارا اشرف نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر تھپکا مجھ پر بھروسہ رکھو میری بچی اشرف کمال کی اس بات نے سوہن کے دل میں آئے تمام سوالات کو اپنی موت آپ مار دیا تھا تب ہی وہ بلک بلک کر رونے لگی کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب سہین میں رکھے سوفو پر بیٹھے تھے کچھ سولجرز بھی مسہین میں موجود تھے جو کہ ازہات کے دوست تھے ازہات سمیت وہ سب یونیفارم میں ہی ملبوس تھے اشرف کمال بے تاثر چہرہ لیے باہر آئے اور سب وہاں موجود تھے بیگم لے آئے بچی کو اشرف کمال نے کہا تو ازہات کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا رابیہ بیگم لرستی کافتی سوہن کو سرک بڑی چادر کا گھونگڑ اڈالے باہر لے کر آئی اور لاکر اشرف کے پاس بیٹھا دیا اشرف کمال نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے حوصلہ دیا سوہن کے تواتر سے گرتے آنسو گود میں دھرے اس کے خالی ہاتھوں پر گر رہے تھے سچ ہے کچھ نکاح ناموں پر کیے گئے سائن نکاح کے سائن نہیں ہوتے بلکہ کبھی کبھار یہ سائن کسی کی محبت دی گئی تلاق کے سائن بھی ہوتے ہیں سوہن کا دل غم سے پھٹنے کو تھا یہ نصیب اور زندگی نے آخر کس دور آہے پر لاکر کھڑا کر دیا تھا کیوں اس آنن فانن لگے دھچکے سے اب تک سنبھل ہی نہیں پائی تھی بہت جلد اعجاب و قبول کا مرحلہ تیپ آ گیا اور وہ سوہن ابی سے سوہن ازہاد رضا بن گئی نکاح کے بعد رابیہ بیگم اس کے بلکتے سے سکتے وجود کو تھام کر اندر لے گئی تو باہر مبارک بات کا ایک شور سا بلند ہوا مگر شرف کمال بے تہاشا رنجیدہ نظر آئے اور بار بار آخوں میں در آنے والی نمی انگلیوں کی پورو سے چنتے رہے کچھ دیر بعد وہ لوگ خود ہی بازار سے کھانا لے آئے تھے سب نے کھانا کھایا پھر ازہاد نے منہ دوستوں کو رخصت کیا وہ انہیں رخصت کر کے فوراں اشرف کمال تک آیا ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما بابا ازہاد دیکھو تمہارا بابا کس قدر خودگز ہو گیا ہے یہ کسی کی امانت تمہیں صوب دی صرف حفاظت کے لیے ازہاد ازہاد تم مجھے معاف کر دو یہ کہہ کر اشرف کمال کی آنکھیں چھلک پڑی مگر ازہاد جیسے سنناٹو کی عزت میں آیا تھا مگر بابا کی بات اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ یہ سب انہوں نے کیوں کیا تھا مگر یہ سن کر اسے جس قدر تکلیف ہوئی تھی اتنی تو رات بھی نہیں ہوئی تھی ازہاد نے پھر بھی خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا کر اشرف کمال کو سینے میں بھیجا بابا فکر مت کریں آپ اپنے بیٹے کو ہر امتحار میں سرخورو پائیں گے میں آپ کے گڑیاں کی اتنی ہی حفاظت کروں گا جتنی کے آپ نے کی میں اپنا مواما اللہ تعالی کے سپرد کرتا ہوں یہ سب تو نصیبوں کی کھیل ہے اگر وہ میرے نصیب میں ہوئی تو مجھے مل جائے گی نہیں تو میں اسے ہسی خوشی اس کے نصیب کے حوالے کر دوں گا ازہاد نے اپنے الفاظ سے ان کے زخمی دل پر مرحم رکھا تو اشرف صاحب پر سکون ہو گئے امی ماں کو سنبھال لینا ازہاد اپنی ماں کو سنبھال لینا ازہاد جی بابا آپ بالغل فکر ہی مت کریں وہ اب میرے پاس کسی کی امانت ہے جس میں میں خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا یہ الفاظ کہتے اس کا خود کا دل کتنے ٹکڑوں میں پڑ گیا تھا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا ازہاد نے ہی زبدس سے اشرف اور رابیہ کو کھانا کھلایا اسے نہیں معلوم تھا وہ دشمن جا کہاں تھی نہ ہی اس وقت اس کی ہمت تھی کہ وہ اس کا سامنا کریں اس لئے دل پر سل رکھ کر وہ اشرف اور رابیہ کو حوصلہ و تسلی دیتا رہا وہ تینوں اس وقت اشرف کمال کے کمرے میں ہی موجود تھے اشرف دواؤں کے زیرے اثر گہری نیند سو چکے تھے ازہاد نے اٹھ کر ان پر چادر درست کی اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس سارے دکھے بیچ کوئی ایک تو اچھی چیز ہوئی ہے اور وہ ہے میرے بیٹے اور بیٹی کی شادی اس جانور کو ایک مرتبہ پولیس پکڑ لے تو بہت شاندار سا ولیمہ دیں گے ہم رابیہ بیگم نے اس کا ماتھا چم کر کہا تو وہ بری طرح چوکا ابتلا ہوا مگر رابیہ بیگم کے سامنے خاموش ہی رہا آپ آرام کریں امی لیٹ جائے اب میں آپ کی ایک بات نہیں سنوں گا اس نے زبادستی انہیں بیٹ پر لٹایا اور ان پر کنفٹر درست کیا لائٹ آف کر کے زیرو پاور کی لائٹ جلا دی اور کمرے سے باہر نکل آیا وہ دھیمے قدموں سے چلتے اس دشمنے جا کے کمرے تک آیا قدموں کی رفتار سست پڑ گئی مگر پھر وہ لب بھیج کر تیزی سے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا آیا مگر کمرے میں آتے ہی اس کے پیرو تلے سے زمین سرک گئی تھی یہ اس پورے دین میں لگنے والا اسے کوئی تیسرا دوسرا یا تیسرا بڑا جھٹکا تھا کہ وہ نازک جان اس کے بیٹ پر آن دھی ریٹی تک کے میں مو دیئے ہچکیوں سے رو رہی تھی مطلب رابیہ بیگم نے اسے اور اشرف کمال کو مطلع کیے بغیر ہی اسے اس کے کمرے تک پہنچا دیا تھا ازہاد کو اپنا دم کھٹتا محسوس ہوا دل کیا پوری دنیا کو تحس نحس کر کے رکھ دے دکھ یہ نہیں تھا کہ پوری طرح اس کی ہوتے ہوئے بھی اس کی نہیں تھی دکھ تو اس بات کا تھا کہ وہ یوں اس کی دسترس میں مکمل غیر بن کر آئے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا اس کا چہرہ اور آخر شدت عزب سے لا لنگارہ ہو گئی مگر عزب کی تنابی کھیج کر ہی رکھنی تھی جو کہ اس کے لئے مشکل ترین عمر لگ رہا تھا وہ دھی میں قدموں سے چلتا بیٹ تکایا اور نرمیسوس کے پاس بیٹ پر ٹک گیا نرمیسوس کے سر پر ہاتھ رکھا میٹھی ابھی اس وقت اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ اس کے کہنے کی دیر تھی جب وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور بے یقینی سے ازہاد کی جانب دیکھا ملگجہ سا خلیا اورنج فروگ پجامے کے اوپر سرخ دپٹا اڑھے آسو ستر گلابی چہرہ رونے کی شدت سے سرخ ہوئی ناغ سیاہ نین کٹوروں میں بھرا بھرا پانی ازہاد بس ایک نظر ہی دیکھ پایا فوراں نگاہیں چرائی تھی ان نگاہوں کو بھی کسی گستاخی کی کب اجازت دے سکتا تھا وہ سوہن کے لپ کپ کپ آئے ازہاد بھا گڑیا ابھی اس وقت جو کہا ہے فوراں اس سے پہلے وہ کرو جاؤ اپنے کمرے میں اس سے پہلے وہ اپنی نادھانی اور ماسومیت میں اس رشتے کے بخیوں دھیڑ تھی ازہاد نے فوراں اس کی بات کٹی اور ایک جھٹکے سے بیٹ سے اٹھ کر کھڑکی پر جا کھڑا ہوا سوہن بیٹ سے اٹھی اور مو پر اپنے ہاتھ کی پشت رکھے فوراں کمرے سے باہر بھاگ گئی ازہاد نے گہرے گہرے ساز بھرتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی مگر جو درد دل میں اوبالے کھا رہا تھا وہ بیٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی دائیں آگ سے ایک باہ ہی آنسو ٹوٹ کر اس کے ضبط کا شرازہ بکھیر گیا وہ بیٹ پر اوندھے مو گیرا اور تکیمو مو دے لیا دوسری طرف خانزادہ ہاؤز میں آج کافی گہمہ گہمی تھی اور افرا تفریح پھیلی ہوئی تھی شام کا وقت تھا کیونکہ فنکشن شام کو رکھا گیا تھا سب تیار ہو چکے تھے صرف آزگل کے کمرے میں ویرہ گفران اور پریہ گسی ہوئی تھی نیچے مہمان بھی پہنچ چکے تھے نایاب سلیمان سلطان دعا زہرہ اس وقت مہمانوں کی آو بھکت میں مصروف تھے جو کہ آٹھ سے دس لوگ ہی تھے سب اہمر کی فیملی کا حصہ تھے اس کے والدین دادا چچا نکاح خواہ وغیرہ سب اپنے اپنے جگہ بہت خوش اور مطمئن تھے سوائے ایک شخص کی جو اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا اپنے موں میں علائچی چباتا باہر کے مناظر میں گم کسی غیر مر رہی نقطے کو گھور رہا تھا کچھ تو تھا جو غیر معمولی تھا اس وقت اس کے دماغ میں صرف ایک سوال تھا کہ اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کی نگاہوں سے اوجل ہو گئی تو وہ اپنی نفرت کس پر اتارے گا جو سینے میں غبار اور نفرت کا طوفان دبایا ہوا تھا وہ کس پر نکلے گا وہ اپنی نفرت کا پرچار کہاں جا کر کرے گا اس کا دل کیوں کر رہا تھا پورے خانزادہ ہاؤس کو آگ لگا دے تب یہ شم پورے ایک ہفتے بعد جو ملک دشمن اناثر کی خوج میں مارا مارا پھرتا آج گھر لوٹا تھا اب اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا وہ کھڑکی پر کھڑا تھا سرک و سفید رنگت میں گسے کی انتہا سے سرکیاں گھلی ہوئی تھی اگر وہ اس قدر سر پھیرا اور بد دماغ نہ ہوتا تو جس قدر ہینڈسوم اور خوبر ہو تھا کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہوتا اسے آئیڈیل وہ لڑکیاں مانتی تھی جو اسے جانتی نہیں تھی جو جانتی اس سے سو فٹ کے فاصلے پر دور رہتی تھی کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں سب نیچے ہیں گیسٹ بھی آ چکے ہیں تو تم یہاں کیا کر رہے ہو جبکہ کچھ دیر میں نکاح ہے بہار میں جائے گیسٹ اس نے جبڑے بیچ کر کہا اس نے ایسے ہی اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو ایشم نے اسے سر تاپیر گہری نگاہوں سے دیکھا اب کیا تکلیف ہے ایشم نے سرد رہجے میں پوچھا مجھے وہ چاہیے تین لفظی دھماکے دار جواب پر ایشم کو زوردار قسم کا جھٹکہ لگا کیوں ایشم کے ماتے پر بلائے نہیں جانتا اتمنان سے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے عریب سلمان خان زادہ تم پوری طرح پاگل ہو چکے ہو علاج کروا اپنا ایشم نے داد پیس کر کہا شاید علاج کا تو بعد میں سوچوں گا لیکن آج اگر یہ نکاح ہوا تو اسے عریب سلمان خان زادہ کے کہہر سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا پائے گی وہ مرے گی میرے ہاتھوں سے آئی سویر اس نے پھر اسی سکون سے مگر اس قدر سرد لہجے میں کہا کہ ایک مرتبہ تو ایشم بھی اپنی جگہ سے ہل گیا تھا وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا وہ اگر ایسا کہہ رہا تھا تو یقین ایسا کر گزرے گا کیا پاکلپن ہے حریب تمہاری دماغ میں آخی چل کیا رہا ہے ایشم نے آج ازا کر پوچھا کچھ خاص نہیں کسی ضروری فون کال کا بہانہ کر کے میرے اپارٹمنٹ پہنچو میں ایک ضروری کام نہیں اٹھا کر تمہیں رات تک جوئن کرتا ہوں اس نے فیسرد سپاٹ لہجے میں کہا تو ایشم بھی تہاشا تل میں لائیا مگر وہ اس وقت اس سے کوئی بحث کر کے کوئی زد نہیں دلانا چاہتا تھا کہ وہ ابھی جا کر مہمانوں کے سامنے ہی کوئی تماشانہ شروع کر دیتا یشم فوراں اس کمرے سے باہر نکل گیا تب وہ اتمنان سے چلتا اپنے کمرے کے دروازے پر آنکھ کھڑا ہوا نکاح کی لائٹ پرپل میکسی میں آزگل پور پور سجی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی کوریڈور سے گزرتے اس کے قدم اپنی جگہ پر منجمید ہوئے تھے حضر معمول وہ اسے اس کے کمرے کے دروازے پر گئے متوقع طور پر سامنے کھڑے دیکھ خوف سے لٹھے کی درہ سفید پڑ گئی تھی اس کمرے سے لینے آئی جلد باز ویرہ بھی تو کہیں غائب ہو گئی تھی آزگل کے قدم سست پڑ گئے تھے مگر وہ پھر بھی جلد جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی حضر معمول عریب سلمان خان زادہ اپنی سرخ آنکھوں میں بے تہاشا نفرتی اسے گھور رہا تھا وہ اس کی شولے وگلتی نگاہوں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی بچپن سے لے کر اب تک اسے چھپتی آئی تھی اب بھی کہیں کسی کونی خدرے میں چھپ جانا ہی چاہتی تھی وہ اس کی خود سے بے پناہ نفرت آج تک نہ سمجھ پائی تھی اتنی نفرت کہ وہ دوبارہ اسے مارنے کے کوشش تک کر چکا تھا وہ پورے ہفتے سے اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی مگر اب بدقسمتی سے وہ سست خدموں سے چلتی تیزی سے وہاں سے جانا چاہتی تھی جب اپنی ہی میکسی میں پیر علچ کر وہ لڑ کھڑا گئی وہ سینے پر ہاتھ باندھے بے تاثر سرد نکاحوں سے اس سے گھور رہا تھا وہ عریب لالا میں جاہی رہی ہوں وہ بول کر وہاں سے بھاگی جب اپنی پچھلی گردن پر کچھ چوبن کے احساس نے آزگل کو تڑپا ہی دیا ڈوز اس قدر ہیوی تھی کہ وہ فوراں اس کے بازوں میں جھول گئی تھی وہ نیچے جانے ہی والی تھی مگر دو غدم پر گائب کر دی گئی تھی کچھ ہی دیر بعد ویرہ اسے ڈھونٹی اس کے کمرے کی جانب گئی اور مایوس روٹ آئی عریب لالا آپ نے آزگل کو دیکھا کہیں پہ پورے گھر میں کہیں نہیں ہے وہ ویرہ کے چہرے پہ ہوایاں اڑی ہوئی تھی سب اسے تلاش کر رہے تھے وہ پورے گھر میں نہیں تھی نہیں مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئی ہے وہ درشتگی سے بولا آخر کوئی مجھے بتائے گا یہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہا ہے آپ لوگوں کی پارسہ بیٹی اہمر کے چچا کی آواز اسے اوپر تکاتی سنائی دی تھی اہمر کے گھر والے بھاد بھاد کی بولیاں بول رہے تھے نایا بے ہوش ہو گئی تھی سب بے تہاشا پریشان تھے تب سلمان خان سادہ سرخ نگاہے لیے اس کے کمرے میں دھاڑ سے دروازہ کھول کر داخل ہوئے تھے اور اب بھی اسی اتمنان سے کھڑکی پر وہ کھڑا ہوا تھا عریب عوض گل کہاں ہیں دیکھو اپنی دشمنی بعد میں نیبھالینا جتنی مرضی چاہے نفرت کا اظہار کر دینا مگر اب اس وقت مہمان نیچے بیٹھے ہیں میری عزت کا سوال ہے لوگ مجھے ہی کہیں گے کہ پروریش ٹھیک سے نہ کر پایا میری عزت کا تماشا لگے گا سلمان خان زیادہ سرخ نگاہے لیے اس کے سامنے آئے مجھے آپ پر حیرت ہو رہی ہے کہ آپ یہ الزام مجھ پر لگا بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں صبح سے کمرے میں ہونے کے باوجود کمرے سے باہر نکلا تک نہیں تو یہ الزام کیوں کوئی لوجک ہے آپ کی بات کا عریب اگر مجھے کبھی پتا چلا کہ اس میں تمہارا ذرا سا بھی ہاتھ تھا تو دیکھنا میں اپنے جنازے کو کندھا دینے کا حق بھی چھین لوں گا تم سے سلمان خان زیادہ نے دہار کر کہا مجھے اس سے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے کافی تماشا ہوا مہمان جا چکے تھے خان زیادہ ہاؤسر موت کا سسناٹہ چھایا ہوا تھا اور زول کا کچھ اتا پتا نہیں تھا نایا کو سکون کی میڈیسین دے کر سلا دیا گیا تھا ویرہ بھی رو رو کر سو گئی تھی سب نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ مل ہی نہیں رہی تھی یشم کا فون سویچ آف ہو گیا تھا تب ہی اس سے رابطہ نہ ہو سکا پولیس کمپلین بھی لکھا دی گئی تھی سب اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے عریب سلمان خان زیادہ شاور لے کر ٹاول سے بال رگڑتا بہار آیا تب اس کا فون رنگ ہوا یس سر سیکیورٹی سسٹم ہیک کر لیا گیا ہے فائن رستہ صاف ہے جی سر اوکی عریب نے کہتے ٹاول بیٹ پر پھیکا اور اپنے بیٹ کی پائیتی کی جانب آیا نیچے جھک کر بیٹ کا دراز رومہ کیبن جس میں کمفرٹر وغیرہ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے خیچ کر باہر نکالا اس میں اس وقت وہ نازک سا وجود سکڑا سمٹا دنیا اور مافیہ سے بے خبر بے ہوش پڑا تھا وہ گھٹنوں کے بل کیبن کے قریب بیٹھا اور اس کے گلابی ناک کی چھوٹی سی نتنی پر شہدت کی انگلی پھیری مسئلہ تو یہ ہے کہ تم میری نفرت سے اپنا دامن نہیں بجا سکتی میمی گل اور اب تم اس نفرت و انتقام کا ایک اور رکھ دیکھو گی یہ تمہیں پوری طرح برباد کر کے ہی ساس لے گا تم نے مجھ سے خوف نہیں کھایا اگر مجھ سے خوف زدہ ہوئی ہوتی تو گھر والوں کو سچ نہیں بتاتی اسی لیے اب ایک نئے طریقے کا خوف تمہاری رگوں میں اتارنا پڑے گا اس نے کہتے اسے ایک چھادر میں لپیٹا اور اپنے کندے پر ڈال کر اتمنان سے باہر نکل گیا دھیمے قدموں سے گھر کی پچھلے گیٹ تک آیا اور وہ گیٹ کروس کر گیا وہ اسے لے کر اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا یہ شم اس کے بازوں میں وہ وجود دیکھ کر دھک سے رہ گیا مگر وہ اسے یہ شم کے حوالے کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا ڈوز اتنی ہوئی تھی کہ اسے ہوش میں آتے صبح کے نو بچ چکے تھے تب تک وہ اسلامی اور پاکستانی طریقے کار کے مطابق نکاح کا تمام انتظام مکمل کر چکے تھے آزگل ہوش میں آزگل کو ہوش آیا تو اس نے خود کو مکمل طور پر ایک اجنبی جگہ پر بایا وہ ایک بڑا سا عجیب سا ہال تھا لیکن پھر یہ شم کو سامنے پاتے وہ خوف سے اس کی گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی لالا میں کہا ہوں کیا ہوا ہے میں یہاں کیسے آئی مجھے گھر جانا ہے آج تو میری شادی تھی نا تو میں یہاں کیسے آئی وہ سب کچھ بھول جاؤ گڑیا تمہارا نکاریب سلمان خان سادہ کے ساتھ ہے اس کی ہزار سوالات کے جواب میں یہ شم نے اس سے جو کہا آزگل کو لگا اس کے جسم سے روح پرواز کر جائے گی لالا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرے لالا ہے میں ان سے کیسے نکا کر سکتی ہوں بھیگی پل کو سرکھ سو گوار چہرہ لیے اس نے یہ شم سلطان خان سادہ کے سامنے دست سوال دراز کیا وہ دونوں اس وقت اس پر اسرار سی جگہ کے ہال میں چیرز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے اگر ایشم سلطان خان سادہ آزگل کے بلکل سامنے نہ ہوتا تو وہ تو خوف سے مر ہی جاتی نہیں وہ تمہارا لالا نہیں ہے تم دونوں کے والدی نہ لگ لگ ہے شریعت کے لحاظ سے نکاح اتنا ہی پاکی زور حلال ہوگا جتنا کہ کوئی عام نکاح اسی لیے میں نے تمہارا بڑا بھائی تمہارا ولی ہونے کی حیثے سے تمہیں عریب سلمان خان سادہ کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کیا ہے ایشم نے ایک کارڈ دار نکاح آزگل کی کشت پر اور اپنے بلکل سامنے کھڑے اس بہت ڈھیٹ شخص پر ڈالی جس کی ایشم سلطان خان سادہ کو آج تک سمجھنا آئی کہ وہ آخر چاہتا کیا ہے عزگل اس کی آنکھوں کے سامنے آتی تھی تو اس کی آنکھوں میں خون اتراتا تھا اب جبکہ عزگل کی شادی کی صورت اس کے عریب سلمان خان سادہ کی آنکھوں کے سامنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور جانے کا عمل سر انجام پانے ہی والا تھا تو وہ اسے یہاں اٹھا لیا تھا نہیں میں یہ نکاح نہیں کروں گی لالا مجھے گھر جانا ہے وہی شادی کرنی ہے جہاں ماما بابا بولیں گے میں احمر سے شادی کرنا چاہتی ہوں دولن کے حسین تر روپ میں وہ یشم سلطان خان سادہ کے سامنے بلک بلک کر روئی تو یشم نے پھر سردنگاہ اپنے سامنے کھڑے شخص پر ڈالی جبکہ یہ الفاظ سن کر وہ جو اپنی مرخصوص سیزر سے کھڑا ٹیبل کی لکڑی کی ستے خروچ رہا تھا وہی سیزر اب اپنی مٹھی میں بے تہاشہ زور سے بھیج لی یشم نے اس کے تاثرات دیکھ کر اسے گھورا تم یہ نکاح کیوں نہیں کرنا چاہتی گھڑیا یشم نے بھلائی اسی میں جانی کہ آزگل کو اگری کر لیا جائے لالا عریب لالا مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی وہ زدی ہوئی اور رونے لگی نہیں ایسا کچھ نہیں یشم بول آزگل کو رہا تھا جبکہ وہ سامنے والے سرد براؤن آنکھوں میں جھاک رہا تھا عریب سلمان خان زادہ تم سے نفرت نہیں کہتا گھڑیا وہ صرف نفرت کا پرچار کرتا ہے یشم کے کہنے پر سامنے والا استہزائیہ ہسی ہسا اس کے اندر کتنی گہرائی ہے وہ تم جل جان جاؤگی اگر نفرت کرتا تو تم اس وقت یہاں موجود نہ ہوتی ابھی مولوی صاحب آئیں گے تو تم یہ نکاح قبول کرو گی ٹھیک ہے نا یشم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا آزگل کی زبان جیسے تعلو سے چپک چکی تھی پھر وہاں عجیب سے افرا تفریح پھیل گئی کچھ لوگوں کے ساتھ مولوی صاحب اور ایک بار روب سے شخص اندر آئے تو انہیں دیکھ کر یشم اور عریب دونوں جیسے ایلٹ سے ہو گئے کاروائی شروع کی جائے وقت نہیں میرے پاس انہوں نے کہا تو یشم نے آزگل کا ہاتھ تھاما نکاح شروع ہوا اعجاب قبول کا مرحلہ تیہ پایا تو آزگل ہچکیوں سے رو پڑی عریب نے یشم کی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تو یشم اسے اندر کمرے میں لے گیا عریب کے چہرے پر ایک پرسران مسکراہت کھلی جسے دیکھ اس کے سینئر آفیسرز نے اسے افسوس سے دیکھا مسٹر خان زیادہ گھر والوں کو تو بخش دیں ازراہ مزاق کہا گیا مگر وہ کہاں جانتے تھے کہ یہ مزاق نہیں بدقسمتی سے بلکل سچ ہے کہ اس کے اس کے عطاب سے تو اس کے اپنے بھی محفوظ نہیں تھے رات کی فلائٹ سے سادیا بیگم اور سکندر نے امریکہ کی فضاؤں میں قدم رکھا تھا انہیں ایک اپارٹمنٹ کا ایڈرس دیا گیا تھا جس میں حاکم صاحب کی بھیج باتی جی کی فیملی رہتی تھی انہوں نے خود ہی اسرار کر کے انہیں اپنے اپارٹمنٹ پر سیٹ کرنے پر مجبور کیا تھا وہ رات اپارٹمنٹ پر سٹیک کرنے پر مجبور کیا تھا وہ رات کو ایک بجے ثانیہ کی اپارٹمنٹ میں پہنچ چکے تھے یہ فیملی بہت ملنسار ثابت ہوئی سادیا بیگم اور سکندر نے خود کو کمفرٹیبل محسوس کیا تھکاوٹ اتنی ہو چکی تھی کہ وہ لوگ کھانا کھاتے ہی آرام کی گھر سے لیڑ گئے صبح فجر کی نماز کے بعد سکندر اپنے کزن ارمان کے ساتھ ووک پر نکل گیا ارمان ایک بہت سلجی ہوئی ربیت کا مالک تھا اب سکندر تو فیلحال بول نہیں سکتا تھا تو ارمان ہی اس سے باتیں کرنے لگا میں ایم بی اے کا سٹوڈنٹ ہوں مگر یہاں ایک فیمس شاپنگ مال کے ریسٹوڈنٹ میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہوں بابا کے بزنس کے باوجود میں اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہتا ہوں اور اس انکم سے میں یہاں ضرورت من پاکستانیوں کی تھوڑی بہت مدد بھی کر لیتا ہوں بس اللہ تعالیٰ توفیق دیکھ کر رکھے وہ جو سکندر کی اس قدر باوقار پرسنالیٹی سے بے تہاشا متاثر ہوا تھا وہ اپنے بارے میں بھی وہ اچھی باتیں بتاتا چلا گیا جو آج تک اس نے کسی سے شیئر نہیں کی تھی بلو ٹراؤزر کے اوپر وائٹ شرٹ میں اس سکندر کا مضبوط اتوانہ جسم بہت نمائی تھا چہرے پر ایک الگ قسم کا سکون اور ٹھہرا اور پاکستگی تھی اور جو اسے بے تہاشا پرکشش اور جازب نظر بناتی تھی وہ تھی اس کے چہرے پر گھنی موچوں کے ساتھ خوبصورت داری وہ اسے دیکھے گیا واپس چلے اس سکندر نے اشارہ کیا نہیں بھائی وہ دراصل میرا ایک دوست ہے بہت ہی نازک حالہ سے گزر رہا ہے وہ دو تین دن سے رسٹورن نہیں آ رہا جو میرے لئے تشویش کا باز ہے حالانکہ اسے اس ماہ کی تنخواہ کی اشارہ ضرورت ہے کہ اس کی والدہ کی آنکھوں کو آپریشن ہونا ہے ہم کافی دور نکل آئے ہیں وہ یہاں ہی ایک گھر میں رینٹ پر رہتا ہے تو کیوں نہ اس سے مل کر ہی چلے ارمان نے بتایا تو سکندر نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا وہ جلدی ارمان کے دوست آیاز کے قرائے کے کمرے میں بیٹھے تھے یہاں آ کر بہت دل دکھا کہ آیاز بہت زیادہ بیمار تھا کوئی پوچھنے والا تک نہیں تھا وہ بہت بری حالت میں اپنے کمرے میں اکیلا بے یار و مددگار لیٹا ہوا تھا ارمان نے جلدی سے اس کے کمرے کی صفائی وغیرہ کی سکندر باہر گیا اور اس سے بیس سے پندرہ میرٹ کے بعد لوٹا تو اس کے ہاتھوں میں ڈھیر سارا کھانے پینے کا سامان موجود تھا ارمان اتنا اس کا موہ ہاتھ دھلا کر اس کے کپڑے تبدیل کروا چکا تھا جب ذرا ہوش میں آیا تو اپنی بے وسیع پہ جی بھر کر رویا ارمان اور سکندر کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں گھر بیمار ہوتا تھا تو ماں پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی اب دیکھو ارمان بھائی تین دن سے یہاں بے یار و مددگار پڑا ہوں کوئی پوچھنے والا نہیں اگر یہاں پڑا پڑا مر جاتا تو کوئی بھی تو نہیں پوچھتا پوچھنے والا اور پیچھے خاندان والے ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ پردیس میں جانے کون سے نوٹوں کے تخت پر جا بیٹھے ہیں وہ تلخی سے بولا کیسی باتیں کر رہے ہو یار میں ہوں نا تو مجھے ذرا سا میسج کر دیتے تو میں تمہارے پاس چلا آتا اب بس آرام کرو سب ٹھیک ہو جائے گا ارمان نے اسے دلاسہ دیا وہ جانتا تھا اس نے پیسو کی مدد کرنے کی کوشش کی تو وہ کس قدر دلبرداشتہ ہو جائے گا کہ وہ خود بھی ایک خوددار اور محنتی انسان تھا نہیں بھائی مجھے آرام نہیں کرنا ہو دو چھٹیاں کر چکا ہوں جو اللہ ہوتی ہے اس کے بعد وہ لوگ جوب سے نکال دیں گے اور تنخواہ بھی نہیں دیں گے آپ بس مجھے کسی طرح جوب پر لے جائے آیاز کہتے ہوئے پھر رو پڑا اسی کندر نے اپنے موبائل میں جلدی سے کچھ ٹائپ کر ارمان کو سینڈ کیا ارمان نے ریڈ کیا تو وہ مسکرا دیا اپنے دوست سے کہو یہ دو چار دن جب تک وہ ٹھیک سے چلنے فرنے کے قابل نہیں ہوتا اس کی جگہ میں اس کی جوب پر جاؤں گا سکندر نے لکھا تھا ارمان نے اس کی جانب دیکھا تو سکندر نے دن کا اشارہ کیا چلو آیاز تمہارے مسئلے کا حل نکل آیا ہے یہ میرا بھائی ہے سکندر جب تک تم ایک دو دن میں مکمل صحتیاب نہیں ہوتے تمہاری جگہ یہ جوب پر جائیں گا لیکن ارمان بھائی لیکن ویکن کچھ نہیں اب اپنی صحت پر توجہ دو باقی سب ٹنشن بھول جاؤ باقی ہم دیکھ لیں گے ارمان نے اسے تسلی تھی پھر وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھے اسے باتیں کرتے رہے نشم اس روتے سے سختے بے حال وجود کو ایک مقصود کمرے میں لائیا جہاں پر سامنے موجود دیوار پر لگی ایک بے حصر فرے شخص کی دیوار گیر پوٹریٹ دیکھو مزید سہم گئی تھی اوہزگل میری گڑیا ادھر بیٹھو آرام سے نشم نے اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی مجھے اپنا لالا مانتی ہونا تو دیکھو میں گبھی زندگی میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا نہ تمہارے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروں گا نہ ہی کچھ برا ہونے دوں گا جو میں آج دیکھ پا رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتی اپنی لالا پر بھروسہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا گڑیا اپنی لالا پر اعتبار ہے نا نشم نے کہا تو اس نے سر ازوات میں ہلا دیا لالا مجھے عریب لالا مت بولو اب گڑیا اس سے نکاح ہوا ہے تمہارا نشم نے فوراں اسے ٹوکا مجھے ان سے ڈر لگتا ہے اوفو گڑیا کچھ نہیں ہوگا وہ اب شوہر ہے تمہارا کچھ نہیں کہے گا بھروسہ رکھو مجھ پر نشم نے اسے دلاسہ دلایا باہر سے عریب کی آواز دینے پر وہ باہر کی جانے متوجہ ہوا تم ریلیکس ہو کر رہو میں بھی آتا ہوں درنے کی کوئی ضررت نہیں یشم نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا اس نے عریب کی جانب دیکھا جس کے ہاتھ میں یشم کا موبائل فون تھا تمہارے فون پر کافی دیر سے بڑے پاپا کی ڈیڈ اور زیرہ پوپو کی کالز آ رہی ہے اگر تم گھر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ میں ایک دو دن اس کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا چاہتا ہوں ایک دو دن بعد خود ہی گھر واپس لے آؤں گا عریب سلمان خان زادہ کی بینیازی اپنے روج پر تھی اس نے لا پروہی سے کہا تو یشم نے اسے بری طرح گھورا وہ اب وائف ہے میری اسے کھا نہیں جاؤں گا عریب اس کے گھورنے پر بدمزہ ہوا میرے لئے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ وہ بدقسمتی سے تمہاری وائف ہے سلطان یشم سلطان خان زادہ نے تل ملا کر کہا اب جانا ہے یا رکنا ہے عریب نے پھر اتمنان سے پوچھا گو ٹو ہیل یشم نے اسے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا گوڑیا مجھے ضروری کام ہے مجھے جانا ہوگا میری عریب سے بات ہو گئی ہے وہ تمہیں گھر لے آئے گا اوکے یشم نے کہا تو ہراسہ سی اسے دیکھنے لگی نہیں لالا آپ مجھے مار کر یہیں کہیں پھیک دیں گے مرنا نہیں چاہتی عوض گل کے گیا گئی یشم سلطان خان زادہ اپنی جگہ پر سا قصہ ہوا تھا جبکہ کمرے کے اندر آتے عریب کی پاؤ نہیں ہوگا کیا میں ایسے ہونے دوں گا پھر یشم دیر تک اسے بہلاتا رہا جو کمرے میں وہ جو کمرے میں آنا چاہتا تھا انہی قدموں واپس روڑ گیا تھا یشم اپارٹمنٹ سے نکلا تو عوض گل نے جلدی سے اٹھ کر کمرہ لوگ کر لیا پھر صبح سے رات ہو گئی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی رات کی تاری کی گہری ہو گئی وہ اس کے لئے کھانا لایا اور کمرے کے دروازے تک آیا تھا اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا عریب نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے لوک تھا وہ عجیب سنداد میں مسکرائے دور اس کے فنگر پرنٹ سے بھی کھلتا تھا مگر ابھی جو کہ کھیل کی شروعات تھی تو وہ اس شترنج کی رانی کو یہ نہیں محضوظ ہونے دے سکتا تھا کہ وہ غیر محفوظ ہے اسی لئے ہل کے ہاتھ سے دستک دی آزگل اوپن دے دور اس نے اپنے لہجے کو حتمی علم امکان دھیرہ رکھنے کی کوشش کی اندر وہ جو صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی اس ڈراؤنی آواز کی بھیانک فرمائش پر دلو چھل کر حلق میں آ گیا اس نے ہوتو پر ہاتھ جمع کر اپنی چیخ روکی اور زور زور سے نفی میں سل ہلایا میمی گل اوپن دے دور رائٹ ناؤ عریب نے اب کے ذرا سخت لہجے میں کہا تو آزگل کی رہی سے یہ جان بھی فنا ہونے لگی مگر مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداخ اپنے یشلہلہ کی باتوں پر بھروسہ کر دے اس نے لرستے کامتے دروازہ کھول دیا اور خود پیچھے ہو کر دیوار سے کیسے چھپک گئی وہ ٹریلے کر خاموش سے اندر آیا ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نگاہہ ڈالی اس کی پتلی ہوئی حالت اس وقت عریب سلمان خانزادہ نے خوب انجوائے کی تھی وہ خامخہ ہی اتنے عرصے سے زج کرنے کی طریقے ڈھونڈ رہا تھا جبکہ یہ تحریکہ سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوا تھا ایدھر آؤ عریب نے نارمل لہجے میں کہا اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے میمی گل ایدھر آؤ اس نے جبڑے بھیج کر غصہ کنٹرول کرنے کی تگو دو کی مگر پھر اس کا این اور وسوسہ سوچ کر لبوں پر ایک پر اسرار مسکرہات گل گئی مطلب وہ یہ تو نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے کھانے میں زہر دینے والا ہے ہاں یہ سچ ہی تو تھا وہ اسے زہر دینے والا تھا مگر کھانے کے ذریعے نہیں کسی اور ہی ذریعے ایدھر آؤ تم نے کب سے کچھ نہیں کھایا یہ کھانا کھالو اس نے اس لہجے میں بات کی جیسے ان دونوں میں جیسے بہت زیادہ دوستانہ ہو میں بھی تمہیں جوائن کرتا عریب نے کہتے ہوئے پاستے کہ دو تین بڑے بڑے چمچ بھر کر موہ میں رکھے اور کھا لیے مگر مجھے ایک ضروری کام ہے اس لئے جا رہا ہوں وہ کہتے کہتے ٹریمے پڑی دو تین ڈشز میں سے سب کچھ تھوڑا تھوڑا کھانے لگا ابھی کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گا تم گھبرانا نہیں پھر گھر چلیں گے عوزگل دور کھڑی بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا پل پل بدلتا روپ دیکھ رہی تھی وہ دھیمے قدموں سے چلتا اب اس تک آیا اور دو قدم کے فاصلے پر آ رکا عوزگل دیوار میں گھسنے کو ہوئی میمی گل ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس نکاح کا کپتہ کسی کو بھی نہ چلے یہ کیوں چاہتا ہوں وہ بعد میں تمہیں بتاؤں گا ابھی تم گھر میں یہ کہو گی کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں کس نے کٹنیپ کیا تم نے گھر میں کیا کہنا ہے میں سب تمہیں سمجھا دوں گا تم سمجھ رہی ہونا میری بات وہ اس کے قریب کھڑا ایسے بات کر رہا تھا جانے کینی سے اس کی لب ہلتے دیکھے گئی اس نے کیا کہا اس کی کچھ بھی پلے نہیں پڑا تھا تم سمجھ رہی ہونا اس نے پھر سے ایک مرتبہ پوچھا تو عوزگل نے محض جان چھڑانے کو بکری کی طرح ہامیسا رہلا دیا تھا وہ کہتا اپنے لب بھیج کر اپنی پر اسرار ہسی دباتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا عوزگل کی کپ کی رکی ساز بحال ہوئی اس نے احتیاطاں پھر سے دروازہ لوگ کر دیا بے تہاشا بھون بھی لگی ہوئی تھی اس نے اب اسی لیے اب وہ اتمنان سے زوفی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی اب یہ جو تسلی تھی کہ کھانے میں زہر تو نہیں ہے یہ شمکاری ڈرائیف کرتا اپنے ہی خیالات میں سڑھا پر نظر مرکوز کیے ہوئے تھے اس نے اپنے اور عریب کے والدین کے خلاف جا کر یہ قدم اٹھایا تھا اور عریب کا ساتھ دیا تھا وہ جانتا تھا یہ سب پوری طرح غلط تھا خاندان کی بدنامی ہوئی تھی والدین دکھی ہوئے تھے مگر یہ شمک نے اپنے خاندان کو اس سے بھی بڑے ایک تباہی مچانے والے توفان سے بچا لیا تھا اس نے اپنے خاندان کو عریب سلمان خان زیادہ نامی توفان سے بچا لیا تھا وہ بزاد خود ایک تباہی کا نام تھا جو برسوں سے اپنے سینے میں کم وغصے اور نفرت کا ایک لاوہ دباتا ہوا آیا تھا اگر یہ لاوہ اگل پڑتا تو بہت تباہی ہوتی تباہی ہوتی وہ جانتا تھا اس کے دل و دماغ میں چلنے والی ہر بات سے آگاہ تھا یہ شم یہ بھی جانتا تھا کہ اس نفرت کو اندھے عشق میں بدلنے کے درمیان صرف ایک لمحے کی دیوار کھڑی تھی جو کبھی بھی کسی بھی وقت رید کی دیوار ثابت ہو کر بھر بھری مٹی کی طرح ان کے درمیان سے گر جائے گی اس نے اس دن عریب سلمان خان زیادہ کا جنون دیکھا تھا جس دن بھرے کالیج میں احمر نے آزگل کو پروپوز کیا تھا اس نے اپنے اپارٹمنٹ کا کیا حشق کیا تھا وہ میری اپارٹمنٹ پر کہر بن کر ٹوٹا تھا جس کا یشم سلطان خان زیادہ خود گواہ تھا تب ہی اس نے جانا تھا کہ وہ آزگل جو کسی اور کا وہ آزگل کو کسی اور کا نہیں ہونے دے گا رہی والدین کی بات تو وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تاجی ہرگز اس شادی سے کیلئے اجازت نہیں دے رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کی شادی خاندان میں ہی ہو وہ داجی کی خواہی جانتے تھے کہ آزگل کی شادی عریب اور ویرہ کی شادی انیل سے ہو مگر عریب کی روئیے نے روئیے نے سلطان اور سلمان کو اپنے خاندان کی لڑکی باہر دینے پر مجبور کر دیا تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کے بابا اور چھوٹے پاپا اس فیسرے سے بے تہاشہ دکھی تھے مگر مجبور بھی تھے اسی لئے بھی اس نے عریب کا ساتھ دیا تھا کہ جانتا تھا بہت جل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ٹرافک سگنل پر گاڑی رکی اس کی کل پاکستان کی فلائٹ تھی یہاں سے اپنے تمام ضروری کاموں نے پڑا چکا تھا اس کے پاکستان جانے کی خبر سے ابھی گھر میں سب انجان تھے سب پریشانیوں کو اس وقت پسے پشت ڈالتے گاڑی کی سیڑ سے سر ٹکا کر لمحے بھر کو آنکھیں موندے تو ایک نازک سرابہ چھن سے آنکھوں کے پردے پہ جلوا فروز ہوا اس نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی میں میوزک آن کیا وہ اپنی پسندیدہ الائنس ایک مرتبہ پھر سے سنے جو ہمیشہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیا کرتی تھی میں صرف تیری رہوں گی تو اس سے ہے وعدہ میرا یہ تو مانگ لے مسکرا کر میرا پیار حق ہے تیرا اس کے لبوں کو ایک آسودگی بھری مسکراہت نے چھوا میری جان میری پرفی لوٹ رہا ہے برسو اس وقت انتظار کیا دس سال پہلے زندگی کے آنے والے ہر ایک پل میں میں نے اس عشق کو اپنے دل کی لہو سے سیچا اور ایک تناور درخت بنا دیا اب جس کی جڑے میری روح تب میں گڑ چکی ہے کیسے بداش کرو گی میری یہ جنون جنون فیزیاں دیوان گی یہ میرا پاگل پن میرے سینے میں دفن محمد کی آنڈی تمہارے اس نازک وجود کو پاگل نہ کر دیں وہ دل میں اس سے مخاطب اپنے لب داتوں میں دبا گیا جلدی سے ٹرافک سے گاڑی نکالی اور سیدھا خان زیادہ ہاؤس کے پورچ میں رکی وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب قدم بڑھا رہا تھا لاؤنج میں داخل ہوا جب وہ سوجی ہوئی نام آکھے لیے اس کے سامنے آئی پریہا کیا ہوا اس ایوریٹنگ اکیے یشم چوکا مگر یش مجھے لگاتا سب جھوٹ ہے تم ایسا نہیں کر سکتے مگر تمہاری کل کی پاکستان کی فلائٹ ہے نا تم کیوں مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو میں نہیں جی سکتی تمہارے بغیر I love you so much یش will you marry me you must you must do it یش میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گی مر جاؤں گی وہ لال انگارہ چہرہ اور آنکھے لیے جنون خیزی سے بولی تو یشم اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا مگر پھر اس کا چہرہ بے تاثر ہوا تھا پریہا یہ دلوں کے سودے ہیں انسان ہر کسی سے تیہ نہیں کر سکتا میرا دل برسوں سے کسی اور کا سیر ہے میں کسی اور سے محبت خبردار یش اپنے مو سے کسی اور کا نام بھی لیا میں سے زندہ زمین میں گاڑ دوں گی وہ چلا یہ شملے سرد ساس کھیجی تم پہ بات تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو پریہا کسی گھوڑے کو زبردستی گھزیٹ کر گھاٹ پر لے جایا جا سکتا ہے مگر اسے پانی پینے پر کسی طرح بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا میرا دل بھی وہی بے لگام گھوڑا ہے جو کم از کم تمہاری حدود سے میل و دور ہے یشم نے اسے دھیمے لہجے میں سمجھانا چاہا مگر وہ اپنے بال نوشن لگی تب ہی وہاں دعا زہرہ اور سب چلے آئے تھے دعا زہرہ اس کے قریب آئی اور اس کا چہرہ تھاما یشم تم اچھی طرح جانتے ہونا کہ یہ جلی تو بچپن سے تم سے محبت کرتی ہے تمہارے لئے کتنی پاگل ہے یہ جی نہیں بائے گی تمہارے بغیر خدا کے لئے اسے اپنا لو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے پاؤ پڑتی ہوں دعا زہرہ زمین پجھوکی تو یشم نے ہر بڑا کر انہیں بازوں سے تھام لیا اوکے آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا ابھی رونا بند کرے پلیز تو ٹھیک ہے تم کل ہی پریہا سے نکاح کر لو دعا زہرہ نے فرمائش کی ٹھیک ہے میں کر لوں گا آپ رونا بند کرے آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کریں میں ریش کرنا جاتا ہوں آپ لوگوں کو جو مناسب لگے وہ کریں یشم نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا پریہا کو جیسے پریہا کو ایسے لگا جیسے اس کی رفوں میں کسی نے نئی زندگی پھوک دی اس نے خود کو ہواوں میں اڑتا محسوس کیا اس کی ہر سرگرمی پر کب سے نظر رکھے ہوئے تھی وہ جب پتا چلا وہ جانے والا ہے تب اس نے اپنی ماں کو ہتھیار بنایا یشم سلطان خان زادہ کو ایموشنل بلیک میلنگ کے لیے جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی رات گئی یشم کے کمرے میں سلمان نایاب اور سلطان خان زادہ آئے تھے یشم عوزگل کہا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمہیں یہ عریب کو معلوم نہ ہو سلمان نے اس پریشانی سے اس سے پوچھا چھوٹے پاپا آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے ہزاروں دشمن ہیں ان میں سے کسی نے عوزگل پر نظر رکھی اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن وہ ہماری کسٹڈی میں ہیں اور بالکل سیف اور صحیح سلامت ہے اس کی حفاظت کے لیے ہی اسے چھپا کر رکھا ہے جب تک اس دشمن کا پتا نہیں چل جاتا ہم عوزگل کو گھر واپس نہیں لا سکتے یشم نے اتمنان سے وہ رٹی رٹائی لائنز بول دی جو عریب نے اسے سکھائی تھی نایاب جو کہ عوزگل کی وجہ سے رو رو کر عدم ہو چکی تھی لپک کر یشم کے قریب آئی یشم میری بچی سے میری بات تو کروا دو اس نے التجائے کی چھوٹی ماں ابھی غورس کی معاملہ ہے آپ بے فکر رہیں وہ بالکل ٹھیک ہے دن میں میں اسی سے مل کر آیا تھا یشم نے پھر اتمنان سے کہا یہ سن کرنٹینوں کو سکون محسوس ہوا یشم اور پری حوالہ کیا معاملہ ہے تم نے مجھے تو کچھ اور کہا تھا تو دعا زہرہ کے دباؤں پر اس کی بات کیوں مانی سلطان خانزادہ نے تشویشناک لہجے میں پوچھا بابا اگر میں اس وقت حامی نہ بھرتا تو ہو سکتا ہے پھپو مجھے اس قدر مجبور کرتی کہ میرے لئے میری زندگی مجھ پر تنگ پڑ جاتی اب میں وحی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اپنا وعدہ بالکل نہیں توڑوں گا یشم نے اتمنان سے کہا وہ تینوں کافی دیر اسے قریدتے رہے مگر اس کی جانب سے تسلی کر کے تسلی کر کے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے میسل بنے رہے ہیں اگلی کشمیں فیر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ